دوستو بالی وڈ کے یا مشہور ستارے لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ کھانی کی وجہ سے بدنام ہو گیا اور اسی وجہ سے ان کا کریر بھی ختم ہو گیا دیکھ کر آپ بھی حران رہ جائیں گی اگر آپ کو بھی ان میں سے کوئی ستارہ فیوریٹ ہے تو سویڈے کو لائک کرنا مت بھولیے گا تازہ خبروں کی جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا ان انڈسٹری میں کام کرنے والے سیلویٹیز کو بہت ہی الگ کارنوں سے پپولاریٹی ملتی رہی ہے جو کہ ہر کوئی ستارہ اپنے کریر میں حاصل ضرور کرنا چاہتا ہے لیکن بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان سیلویٹیز کو ایسے راستے چننے بہت بھاری پڑ جاتے ہیں جس کے وجہ سے انہیں جیر تک جانا پڑتا ہے پھر آپ اسے جانبوچ کر کی گئی حرکتیں کہہ لیں یا پھر انجانے میں ہوئی گلتی لیکن اس کی وجہ سے انہیں اپنے کریر تک سے ہاتھ بھی دھونا پڑتا ہے اسے ہی کچھ سیلویٹیز کے بارے میں ہم آپ کو یہاں بتانے جا رہے ہیں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا اسے پہلے بات کرتے ہیں بولیوڈ ابھی نیتا شائنی اہوجہ کے بارے میں جو کہ اپنے کریر کے شروعات میں بہت ساری ہٹ فلموں میں کام کرنے والے ابھی نیتا رہی ہیں سال 2009 میں گھریلی نوکرہ نے ان پر چھیر چھر کے اروپ لگائی تھے اس کے بعد تو شائنی اہوجہ کا بولیوڈ کریر ہی ختم ہو گیا تھا اور انہیں جیل جانا پڑا تھا اس کے بعد بات کرتے ہیں مشہور ڈائریکٹر اور پڑیوزر سبحاش کپور کے بارے میں جنہوں نے جولی ایل ایل بی جیسی فلمیں بولیوڈ میں ڈائریکٹ کی ہیں سال 2014 میں سبحاش کے اوپر ایکٹریس گیتی کا تیاغی نے اروپ لگائی تھے اور انہیں پولیس نے ریسٹ بھی کر لیا تھا اور پھر وہ زمانت پر رہا ہوئے تھے بات کرتے ہیں ابھینیتہ اندر کمار کی جن کا کچھ سمیہ پہلے نیزن ہو چکا ہے لیکن وہی بھی اسی لسٹ میں شامل ہوتے ہیں ایک مورل کو کام دلوانے کا جھانسہ دے کر اندر نے ان کے ساتھ ایسا کام کیا لیکن اندر کا کہنا تھا کہ ان کے جو بھی ہوا ہے دونوں کی مرضی سے ہوا تھا بولیوڈ اور ٹی وی نیسٹی کے مشہور ایکٹر آدھتے پنچولی جو کہ بہت بڑی سرکھیوں میں رہ چکے ہیں اور وہی بھی سوشن کے الزاموں کی وجہ سے یہاں دوستو مشہور ابھینیتری کانگران آت نے ان پر سوشن کے الزام لگائی تھے جس کی لڑائی وہ ابھی تک ان کے خلاف لڑتی آ رہی ہیں بولیوڈ کے بہت ہی مشہور ڈائریکٹر مدرو بھنڈار کر جنہوں نے فیشن اور کیلینڈر گرلز جیسی پاپلے فلمیں بنائی ہیں ان کے اوپر بھی چھے چھاڑ کے دوش لگ چکے ہیں پریتی جین نام کی ایکٹرس نے ان پر یادوش لگائی تھے انہوں نے کہا کہ مدرو انہیں کئی سالوں تک فلموں کا جھانسہ دے کر ایسا کرتے رہے ایسا بولیوڈ میں اور بھی کئی ستاروں کے ساتھ دیکھنے کو مل ہی جاتا ہے کیونکہ کاسٹنگ کاؤچ جیسی چیزیں تو شروع سے ہی انڈسٹی میں دیکھی جاتی رہی ہیں دوستو آپ کے ان ستاروں کے اوپر لگے آروپوں کے بارے میں کیا ویچار ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائز ضرور پتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز سے لائک کریں اور شیئر کریں دنیا بر کی وائرل بات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں